السلام علیکم مدرز میں ہوں دعا کی ماما اور آپ دیکھ رہے ہیں مدر ڈائری چنل بہت سارے کوئیسن ہیں سردیوں میں بچے کو دہی کیلا کھچڑی چاول اور دودھ گھی کیا کھلا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھلا سکتے ہیں ونٹر کیر سے ریلیٹیڈ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہماری مجود ہے جس میں ٹوئنٹی ٹیپس بتائے گئے ہیں اور ایک اور ویڈیو ہے جس میں سیون ہوم ریمیڈیز بتائے گئے ہیں اگر آپ کا چھے ماہ سے اوپر کا بچہ ہے تو آپ وہ سیون ہوم ریمیڈیز والی بھی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کا نوزائدہ بچے سے لے کے ایک ساعت تک کا بچہ ہے تو آپ ونٹر کیر سے ریلیٹیڈ ہماری ٹوئنٹی ٹیپس والی ویڈیو بھی دیکھیں اس ویڈیو میں ہم نے ونٹر ڈائیٹ پر بات کرنی ہے بچے کو سردی میں کیا کھلا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھلا سکتے ہیں بہت سارے میتھ ہیں بہت سارے کوسٹن ہیں اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل مدر ڈائی کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو سردی سے ریلیٹیڈ اور کون سی ویڈیو چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے قدرت نے ہمیں سردی میں اور گرمیوں کے پھل اور سبزیاں دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو موسمی پھل موسمی سبزیاں ضرور کھلانی ہیں اگر آپ کا بچہ صحت مند ہے ہیلڈی ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ بچے کو سب کچھ کھلائیے ویڈر کیئر میں کیونکہ بچہ ہے ویڈر ہے اس کے اندرونی طور پر اس کو گرمائش بھی چاہیے اور جب گرمی بھی چاہیے اس کو اندرونی طور پر ایسے پھل اور ایسی ویڈیٹیبل بھی چاہیے جو کہ باڈی ٹمپریچر کو منٹین بھی کریں اس کے علاوہ ویٹیمن سی ویٹیمن دی اور کیلشیم یہ بہت زیادہ ضروری ہے برین ڈیولپمنٹ کے لیے گروہ کے لیے بچے کی فیزیکل جتنی بھی نیڈز ہیں ان کے لیے تمام ویٹیمن اور منرلز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سردی میں چونکہ بچے کو نزدہ بخار ہو سکتا ہے تو ویٹیمن سی اور کیلشیم کی بہت زیادہ ضروریت ہوتی ہے تو اگر آپ کا بچہ ہیلڈی ہے سہت مند ہے تو آپ دودھ دہی اور ہر چیز آپ بچے کو دے سکتی ہیں آپ اسے کھچڑی کھلائیے آپ اسے دلیا کھلائیے رگی کھلائیے چھ ماہ کا بچہ ہے تو آپ پیوری فارم میں کھلائیے آپ اورنج دیجئے اس کو بنانا بھی دیجئے آپ اسے گاوہ دیجئے اسے گریپس بھی دیجئے اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں اس میں آپ نے گاجر پالک مٹر آلو اور شکر گندی لازمی شکر گندی دیجئے بچے کو سویٹ پیٹیٹو رچ سورس آف انرجی اور ویٹیمن سے بھرپور ہے اس کو آپ بچے کو لازمی کھلائیے آپ کیا کر سکتی ہیں پیوری فارم میں کھلا سکتی ہیں دودھ میں ایڈ کر کے کھلا سکتی ہیں بہت ساری ریسپی ہماری بیبی فوڈ چارٹ والی ویڈیو میں آپ وہ سب دیکھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا بیبی بیمار ہے اس کو نزلہ زکام خانسی ہے اور وہ چھوٹا ہے چھ ماہ کا ہے چھ ماہ سے کم عمر بچے کو میں نے آرڈی اس ونٹر کے والی ٹپ میں بتایا ہے کہ آپ اسے صرف مدر فیڈ دیجئے یا پھر بوٹل فیڈ دیجئے اور کچھ نہ دیجئے اگر بچہ بیمار ہے اگر بچہ پہلے سے ہیلڈی ہے آپ سب کچھ کھلائیے اگر بچہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ یا بڑا کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو کھانا پینا اس کا بہت کم ہو جاتا ہے اس کا انٹرنلی ہی دل ہی نہیں کرتا بہت ساری چیزیں کھانے کو اس کی فیوریٹ چیز کھانے کو بھی بازو کا دل نہیں کرتا تو آپ نے اگر بچہ بیمار ہے تو وہ جو چیز اسے کھانا چاہے ایزی لکھا سکے آپ نے وہ کھلانا ہے بیمار بچے کو نزلے بخار اور کھانسی میں جب آپ کا بچے کو ریشہ ہے تو آپ اسے بنانا جو کیلہ ہے وہ آپ اسے اس وقت تک کے لیے روک سکتی ہیں اور دہی آپ یہ دو چیزیں روک سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ سب چیزیں کھلا سکتی ہیں سیف ہے ہیلڈی ہے کوئی ایشو نہیں ہے ویسے تو بنانا کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کولڈ اور کف میں کھلا سکتی ہیں اسے کوئی ایشو نہیں ہے میڈیکلی اسے کہا جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ رچ سورس ویٹیمن سی ہے اور کیلشیم ہے لیکن کیونکہ ہم نے یہ سب سنا ہوا ہے اس لیے ہمیں منٹلی ہم اسٹیز کے لیے ریڈی نہیں تو آپ تب کے لیے آپ اسے آوائٹ کریں اور اس کے علاوہ دہی کو مرنہ دہی آپ بچے کو پورے آل سیزن کھلایے سردی گرمی لازمی کھلایے سردی میں بس آپ دیکھ لیجئے کہ کھٹی اور تھنڈی نہ ہو روم ٹمریچر پر پڑی ہوئی دہی کھلایے اور دے ٹائم میں کھلایے رات کے ٹائم آپ دہی مر کھلایے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں آپ سردی میں بھی کھلا سکتی ہیں اور بیماری میں بھی کھلا سکتی ہیں بیماری میں آپ کھچری کھلایے اس کے علاوہ کوئی مختلف قسم کے فروٹس ویلیجیبل ہے مٹر ہے اس کو وائل کر کے میش کر کے کھلا دی گاجر ہے وہ بھی وائل کرے میش کر کے کھلایے پالک رچ سورس آف آئرن ہے اگر آپ کے بچے کو خون کی کمی ہے اس کا رنگ جو ہے یلو یلو ہے تو پالک لازمی کھلایے نار جو ہے اس کا جوس نکال کے آپ بچے کو پیلا سکتی ہیں اورنج کھلایے گاجر کھلایے ہر چیز آپ بچے کو کھلایے سیف ہے کوئی کچھ نہیں جو بچہ کھارا چاہتا ہے اسے کھلایے ہر جو نہیں کھلا وہ آپ سالٹی چیزیں نہ کھلایے آئلی چیزیں نہ کھلایے بزاری پروڈیکٹ نہ کھلایے اور اس کے علاوہ جو کینڈیز اور بزار کی پروڈیکٹ ہوتی ہیں بسکیٹ وغیرہ بیماری کے دوران آپ ان چیزوں کو وائٹ کیجئے بلکہ انہیلتی ہر چیز بچے کو ویسے ہی نہ کھلایے بیماری میں بھی نہ کھلایے ویسے بھی نہ کھلایے ہیلتی ڈائیٹ ہیلتی فروٹس آپ کھلایے اس کے علاوہ سردیوں میں بچے کو جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ لازمی کھلایے اگر آپ بچے چھوٹا بچہ ہے تو آپ ڈرائی فروٹس کا پروٹین کا پاؤنڈر بڑا کے رکھ لیجئے اس کے لئے آپ جو بھی ڈرائی فروٹس لینا چاہتی ہیں آپ وہ لی لیجئے اس کو ہلکا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا روست کر لیجئے بھون لیجئے اس کے بعد اسے آپ مکسر میں نکال کے اسے پیس کے ایک کنٹینر میں رکھ لیں پھر آپ کیا کریں آپ بچے کے دودھ میں ایک سپون ایڈ کر کے پلا سکتی ہیں اگر آپ کے بڑے بچے ہیں تو آپ اس کی انٹیکز زیادہ کر سکتی ہیں اگر آپ کے زیادہ بڑے بچے ہیں تو آپ بچے کو پنجیری فارم میں بھی ڈرائی فروٹس کھلا سکتی ہیں ہم نے ایک بچوں کی پنجیری بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے آپ وہ بھی دیکھئے نیوبارن بیبی کیر سے ریلیٹیڈ ہماری ڈیٹیلز ویڈیوز مجود ہیں آپ ہماری نیوبارن بیبی کیر کی پلیلیسٹ کو دیکھئے بیبی مائلسٹون سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا نوزاردہ بچے سے لے کے ایک سال تک کم اچھا ہے تو آپ ہر منتھ کی ویڈیو سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہے آپ وہ بھی دیکھئے ہمارے چینل مدر ڈائری کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مدر کو ہر پرابلم کا سلوشن ملی ہم پرگننسی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیمیل سے ریلیٹیڈ جو پرابلم ہیں اس کا سلوشن بھی وجود ہے اور بچوں کی بچوں کی گروت کو بات کرتے کرتے ہم پیرنٹنگ پہ بھی مشاءاللہ تلہ جائیں گے کیونکہ پیرنٹنگ ایک میجر ایشوز ہے آج کل کے دور میں اپنے بچے کو تربیت کرنے کے لئے اس کی تربیہ کے لئے کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے ہم اس پر ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے اس کے کسی بھی ایج کی بچے کی مدر ہے امید کرتی ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے چنلل کو سبسکرائب کر لیجیے ساتھ پیل آئیک پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیے اگر آپ کو ویڈیو ریلیٹیڈ کوئی اور ویڈیو دیکھنی ہے تو اب تب بہت خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں رکھے گا اللہ حافظ